ہلو اسلام علیکم آدھا میں ہوں ڈاکٹر نظام دین قاسمی آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے ہماری ایک خاص فارمولیشن ہے جو یونانی سسٹم آف میڈیسن کے سنگل انگریڈینٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر بیسڈ ہے اور ہمارے ایکسپیرینس پر بیسڈ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے تجربے پر یہ بیسڈ ہے اور اسی تجربے کی بنا پر یہ میڈیسن ہم بناتے ہیں اور اس کے بہت اچھے ریسلٹس آتے ہیں وہ کیا کیا ہیں ابھی ہم کھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ اپنا ریسلٹ جو ایکسپیرینس پر بیسڈ ہے ہمارا پروڈکٹ جس کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 129 139 نمبر 129 تو یہ جو نسخہ ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی یہ کس فارم میں ہیں اس کے کیا خاص بینیفٹ ہیں کل لوگوں کو یوز کرنا ہے اس کی ڈوزز کیا ہیں استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سارے چیزیں آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو نسخہ ہے نمبر 129 اس کے کیا کیا خاص بینیفٹ ہیں تو دیکھئے سب سے اہم کام جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا سیمن جن لوگوں کی منی جو ہے اس میں پتلاپن آجاتا ہے اس کو یہ گاڑھا کرنے کا کام کرتا ہے سب سے امپورٹنٹ کام تو اس کا ہے یہ کہ جن لوگوں کا سیمن اور ویر جو لوگ مارسٹر بیشن بہت زیادہ کرتے ہیں یا پھر جن لوگوں میں ایکسیسیو نوکٹرنل ایمیسنس ہوتا ہے یا پھر اسپرماٹوریا ہوتا ہے ان لوگوں میں یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کا سیمن اور ویر منی جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے ہائیڈرو اسپرمیا ہو جاتا ہے پتلاپن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اور بھی دیگر پریشانیاں آتی ہیں وہ ساری چیزیں تو ڈسکس نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں ہائیڈرو اسپرمیا کا پرابلم ہے سیمن میں پتلاپن ہے تو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک بات تو یہ دوسرا جن لوگوں میں نائٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے نوکٹرنل ایمیسنس کی پرابلم ہے کثرت احتلام کا پرابلم ہے وہ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اسماللی جی کی جنرل ویکنس ہے اسٹیمینا کی کمی ہے وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کمزوری رہتی ہے لیزی پنگ رہتا ہے ہر وقت کچھ کرنے کا من نہیں کرتا سستی اور قائلی بہت زیادہ رہتی ہے اس میں اس کا بہت اچھا ریزر ہے کیونکہ اسٹیمینا کو ریسٹور کرتا ہے انرجی کو ریسٹور کرتا ہے اور جو ویکنس اور کمزوری ہیں اس کو ختم کرنے کا ہی کام کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں میں سرعت کی پرابلم ہوتی ہے یعنی کہ سرعت انزال سرعت انزال منز پریمیچر ایجاگولیشن یا پھر آپ ہنڈی میں کہتے ہیں اس کو شیدر بطن جن لوگوں میں سرعت انزال کی پرابلم ہے وہ لوگ اس کا استعمال کریں گے سرعت میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے جن لوگوں کا جو ایجاگولیشن کا پیریٹ ہے جوریشن ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس کو یہ لونگ کرنے کا کام کرتا ہے اسی طریقے سے اسٹیمینا اور انرجی کی کمی کی وجہ سے ویکنس کی وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ لیبیڈو یا پھر اسی طریقے سے لوگ ایرکشن کی پرابلم ہوتی ہے لوگ لیبیڈو یا پھر لوگ ایرکشن من ہی نہ کرنا موڑ ہی نہ بننا یا اسی طریقے سے ایرکشن ہی نہ آنا سختی اور تناؤں میں کمی آتی ہے تو اس میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں یہ اس کے کچھ خاص بینفیٹ ہے کہاں کہاں پھر اس کو یوز کرنا ہے اسی طریقے سے اس کا خاص بینفیٹ بہت ہی سپیشفک بینفیٹ یہ ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے ڈاکٹر خازمیز نسخہ نمبر 129 اسپم کاؤن پر اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے جن لوگوں میں اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا ہو جائے اسپم کاؤن کے کم ہو جائیں جیسی طریقے سے اسپم بلکل ان کے نل ہو جائیں بلکل ہی اسپم نہیں ہے جسی میں انالیزز کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسپرم ڈیڈیکٹ ہی نہیں ہوتے اسپرم بلکل نل ہیں ایزو اسپرمیا ہیں تو وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس خاص فنکشن کے لیے اسپرم کاؤن کو انکریز اور انہانس کرنے کے لیے اور اسپرم کی موٹیلٹی میں اگر پروگریس میں پروگلم ہے یا پھر ان کی مورفلوجی صحیح نہیں ہے تو اس مقصد کے لیے اگر آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے ٹاکٹر خازمیز نسخہ نمبر 129 کا ہ پروگ بنیلٹی ہے اسپرموجینک کا اگر آپ کو شاہی میں یہاں دیکھ میں خاص خور سے اس کے ساتھ میں آپ حالت ہے تو اسپرموجینک چاہیے ان کو پلاک ہزاری کرناہییس پرم گریگ پر ہیں اور وہ ہم ہونتی نائن میں گریہ روٹ و بخواہد سناوں کی مدیسن کی کوihفرنیاں اسپرموجینک کا مٹکٹ ب долларا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں یہ تو بات ہو گئے کہ اس کے کیا کیا خاص بینفیٹ ہے کہاں کہاں آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی ڈوز کیا ہے تو دیکھیں اس کی ڈوز ہے ڈاکر خاصمیز نسخہ نمبر 129 کی یہ 10 گرام ہے 10 گرام مارننگ میں اور 10 ہی گرام ایوننگ میں یوز کرنا ہے یعنی صبح میں بھی ایک چمچ استعمال کرنا ہے شام میں بھی ایک چمچ استعمال کرنا ہے ایک ٹی سپون جو چائے والا چمچ ہوتا ہے وہ آپ کو یوز کرنا ہے صبح میں ایک چمچ شام میں ایک چمچ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس طرح کی جتنی میڈیسن ہوتی ہیں ان کو آپ ہمیشہ گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرئے کاؤ ملک کے ساتھ استعمال کرئے تو اس کے خاص بینفیٹ آئیں گے اور آپ کو گیسٹک ایشوز نہیں ہوں گے سپیشلی بفیلو ملک اور بھینس کے دودھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کانسٹیپیشن کی پراؤلم آتی ہے قدس کی شکایت ہوتی ہے تو وہ آوائیٹ کرنا ہے گائے کا دودھ آپ کو استعمال کرنا چاہیے اور گائے کا دودھ استعمال کرنے کے لیے اگر آپ اس کے ساتھ میں اسپم کاؤنٹ کے لیے اسپم کاؤنٹ کے لیے تو آپ اس کو پانی کے ساتھ لے لیجئے ایک چمچ ایسی موہ میں رکھا اور پانی پی لیا اور پھر اسپم ارجینک جو ہمارا ہے پاودر کے فوم میں وہ گائے کے دودھ میں مکس کر لیا آپ نے مکس کر کے اس کو پی لیا یہ ایک طریقہ ہو گیا اور اسی طریقے سے اگر آپ کو خاص طور سے اسپم کاؤنٹ کا ایشو ہے مل اسپم ہے تو آپ ہمارا جوہرہ خسیہ جو ہے یونانی سسٹم آف میڈیزن کا وہ آپ بھی آئیسی طریقے سے اٹی بیر ریکیٹ آتی ہے آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں لگو بے کلومجی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے بہت سارا بہت سارے اپشنز ہیں ہمارے پاس اسپم کاؤن کی مٹیلیٹی کو اسپم کاؤن کو بڑھانے کے لیے اسپم کی مرکولوجی کو کریکٹ کرنے کے لیے یا پھر اور دوسرے ایشوز ہیں آپ ان کو بھی ریزولف کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سارا وائٹ رینج اویلبل ہے میڈیسنز کی بہت سارے دوائیں اویلبل ہیں خاص طور سے ان پرابلم کو ریزولف کرنے کے لیے تو اگر آپ کو اس طرح کی پرابلم ہے کہ آپ کو انفرٹلیٹی ہے میل انفرٹلیٹی ہے دیو چو لو اسپم کاؤن دیو چو اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا تو آپ اس کنڈیشن میں آپ اس کو یوز کری سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ اکمتہ ہم سے کنسل بھی کر سکتے ہیں کنسل کرنے کے لیے ڈسپلے پر آپ کو میرا نمبر آسانی سے اویلبل ہوگا اس نمبر پر واتسپ پر اپوائیمنٹ بک کر کے آپ ان سے کنسل بھی کر سکتے ہیں یا پھر یہ جو میڈیسنز میں نے آپ کو بتائی ہیں اسپم کاؤن کو بڑھانے کے لیے انہانس کرنے کے لیے تو خاص طور سے آپ ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 129 اسی طریقے سے ہمارا ریسرچ پروڈکٹ سپاموجینک یا پھر اتویر یا پھر جوہر خوشیہ میں سے کوئی ایک پروڈکٹ آپ یوز کر کے اس پریشانی سے آپ نے آپ کو بچا سکتے ہیں اس پر نمبر 129 کے بارے میں کہ اس کے کیا کیا خاص بینیفیٹ ہیں اور کنکین ڈیزیز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کون لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کا جو خاص اور اسپیشفک فنکشن ہے اسپم کاؤن پر وہ بھی ہم نے آپ کو ڈسکس کیا آپ کو بتایا کہ آپ اسپم کاؤن کو انگیز کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو اس طرح کی پروڑلم ہیں کچھ بھی آپ کو پروڑلم میں سیکشوال ڈسارڈر ہیں چاہے آپ میل کے ہو یا فی میل کے ہو انفرٹلیٹی ہے چاہے میل انفرٹلیٹی ہو فی میل انفرٹلیٹی ہو یا اسی طریقے سے آسکر بہت زیادہ کامن ہیں ان ایکسپلینڈ انفرٹلیٹی سارے انمسٹیکشن نارمل آ رہے ہیں دونوں ہی پارٹنر کے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی وائز کنسیب نہیں ہو رہے ہیں تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس الحمدللہ پریگننسی کٹ کے نام سے کچھ میڈیسنس ہیں جو ڈیولپ کی گئی ہیں بنائے گئی ہیں اور وہ آسانی سے آبیلیبل ہیں اس لئے انڈیا یا پوری دنیا میں کہیں بھی آپ مانگا سکتے ہیں تو آپ ان کا یوز کر کے انفرٹلیٹی میں بھی آپ ریلیف پاسکتے ہیں تو یہ کچھ ویڈیوز ہیں کچھ پروڈیکٹس ہیں جن کے بارے میں کچھ ویڈیوز سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں امپورٹنٹ پروڈیکٹ ہیں ہمارے ہمارے اسکرینٹسو بیزد ہیں لوگوں کو ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور بہت عمدہ کولٹی کے انگریٹینٹس اس میں شامل کر جاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ہیرز ریلیٹیڈ پروڈیکٹ اور انفرمیشن آپ کو ملتی رہیں صحیح اور سائنٹیفکلی پروڈ انفرمیشن ہے وہ آپ تک آئیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ریگلر بیسز پر ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا دیں تو تینکیو ویڈیو میں اتنا ہی انشاءالتہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ہم ڈسکس کریں گے ہمارے اپنے ریسرز پروڈٹ کے بارے میں جو ہے کہ اسپرموجینک کل ہم اسپرموجینک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا خاص بینفیٹ ہے کنٹ ڈیزیز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تب تک کلیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم